اسلام علیکم امید سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بے کلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں کھیر بہت کوئی مزے کی کھیر ہے تو چلے میں نانے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی میں نے چانول نہیں ہے انہیں میں بھگو دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جی اس کے بعد ہم لیں گے اپنا دودھ اور اپنے دودھ کو کریں گے اچھ سے بوائل اور بوائل ہو گیا میر دودھ اب جی اس کے لیے میں ایڈ کروں گی اپنے چانول جو میں نے بھگونے کے لیے دکھ دیئے تھے تو جی اس کا پانی بلکل ہٹا لینا ہے چانولو کا اور اس کے بعد جی اب ہم اپنے چانولو کو اچھ سے گلنے کا ویٹ کریں گے اور آپ کو یہ سارا کام رہے ہیں وہ لو فلیم پر کرنا ہے اگر آپ ہائی فلیم کریں گے تو آپ کی جو کھیر ہے وہ جز سکتی ہے اس طرح سے آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے تو جی میرے چانول گل چکی ہے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی چانول گل ہی نہیں کریں اور جو آپ کی چانول گل جائیں تو اس طرح سے آپ اس پیکچولا چلا لیں آپ نے اس کو تنی دیر چلانے کے آپ کی جتنی بھی سمیچاول ہے کھیر میں وہ پورے کے پورے جو اچھ سے میش ہو جائے اور یہ کھیر کی کنسسٹنسی آپ کو کیا رکھنی ہے اسے ساب ساب خیر کو اتنا پکا لیں گے اگر آپ کی خیر پورن پر کھار رہا چاہتے ہیں تو اس میں دودھ ایٹ کر لے گا تو ساب کی خیر بلکل صحیح ہو جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے اپنے سپیکچولا چلایا ہے اس میں اور میری خیر بہترین کوئی اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب اس کے لئے ہم ایٹ کریں گے شوگر تو میں نے شوگر ایٹ کری ہے شوگر کو کچھ ایسا سین ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کرنے ہے کوئی بہت کھاتے ہیں کوئی کم کھاتے ہیں تو یہ بلکل نورمل شوگر ہے میں نے ڈھائی کپ شوگر اس میں ایٹ کری ہے تو وہ بہت زبردست قسم کی مٹھاس آگری اس میں اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے پکائیں گے یہ بہت اچھے سے آپ کی خیر ہے وہ پکنی چاہیے کیونکہ جو چینی ہو تو اس کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے تو جی اس کے بعد ہم آئی کی یہ بلکل ریڈی ہو گئی اب ہم اس میں ڈالیں گے تڑکا اور وہ ہے کھوئے کا تڑکا لگائیں گے تو آپ نے جتنا کھوئے ڈالیں آپ ڈالیں میں نے تو ایک پاک کھوئے ڈالا تھا اور بہت ہی کوئی زبردست سے ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مکس اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سرب تو بھئی بہت زبردستی قسم کی یہ کھیر بن کے تیار ہوئی تھی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ بنانی ہے مجھے بتانا ہے کہ کیسی بنیں تو جی اپنی دعاوں میں آ رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور ایک بہت ضروری بات میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مر پھولے گا تینکیو